بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکہ المشرقات حتی یؤمن ولا امت مؤمنت خیر من مشرقت ولو آجبتكم ولا تنکہ المشرقین حتی یؤمنو ولا تنکہ المشرقات اور شرق والی عورتوں سے نکہ نہ کرو جن ساتھی کوئی سمجھ نہیں ہوئی در آجائیں قریب آجائیں جن کوئی سمجھ نہیں آئی در آجائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شرق والی عورتوں سے نکہ نہ کرو جب تک کہ وہ حتی یؤمن وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور بے شک مسلمان لونڈی مشرقہ سے اچھی ہے اگرچہ وہ تجھے باتی ہو اور مشرقوں کے نکہ میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں اور بے شک مسلمان غلام مشرق سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں باتا ہو وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں واللہ یادعو الالجنہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے والمغفرہ اور بکشش کی طرف اپنے حکم سے وَيُبَيِّنُوا آیَتِهِ لِلنَّاسِ اللہ لوگوں کے لئے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ وہ نصیت مانے آج کی جو گفتگو اور جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کس عورت سے کرنا چاہیے اور عورت کو کس مرد سے کرنا چاہیے نکاح کے لئے یاد رکھو نکاح میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے درجے ہیں بعض اوقات نکاح کرنا بندے پر فرض ہوتا ہے بعض اوقات واجب ہوتا ہے بعض اوقات سنت ہوتا ہے اور بعض اوقات بندے پر نکاح شادی نہ کرنا بھی فرض ہوتا ہے یہ لمبی باس ہے یعنی ایسی حالت کہ جب وہ ازواجی تعلقات ہی ادا نہیں کرنے پر قادر ہے ہے وہ مرد مگر وہ ازواجی تعلقات معاملات کو ادا نہیں کرتا ہے تو ایسے مرد کے لئے شادی نہ کرنا فرض ہے شادی اور یہ بقاعدہ کیس ایسے رپورٹ ہوئے ہیں کہ شادی ہوگی اور پھر وہ دو چار چھے مہینے کے بعد طلاق کوئی وجہ کیا نکلی وہ یہی وجہ نکلی کہ مرد کے اندر اتنی اہلیت تو طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ عورت کی حقوق پورے کرتا تو لیکن بنیادی شرط جو نکاہ کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ مرد نے جس عورت سے نکاہ کرنا ہے وہ مسلمان ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے مسلمان ہونی چاہیے اور اسلام نے یہ کہا کہ تمہارے پاس دو اپشن ہوں ایک مشرق اور غیر مسلم لڑکا ہو خوبصورت بھی ہو کاروبار بھی ہو اچھا پیسہ بھی ہو اور اس کے مدد مقابل ایک غلام مسلمان مسلمان ہو غلام ہو غریب ہو فرما ہے تمہارے لئے یہ کہ اس مسلمان غریب اور غلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ دو اس مشرق کو نہیں دینا اسی طرح مرد کے لئے حکم ہے کہ وہ آزاد کافرہ اور مشرقہ سے بہتر ہے کوئی لونڈی اور غلامہ مسلمان سے نکاہ کر لے نکاہ کرنے کے لئے بنیادی شرطیں مسلمان ہونا ہے کیا ہونا ہے ہمارے ہاں ایک بڑا اہم مسئلہ یہ عام اب چل پڑا پہلی بات تو یہ کہتے دیکھو جی عیسائی اہل کتاب ہیں لہذا ان سے نکاہ کرنے میں عرج کوئی نہیں کیونکہ قرآن نکاہ اہل کتاب سے کر لیں اور وہ پھر جو جس کے جیمی آیا ایک بات یاد رکھیں اس دنیا پر ما سوا مسلمانوں کے کوئی بھی بندہ کوئی بھی مذہب اہل کتاب نہیں ہے اب اہل کتاب کیوں نہیں آپ کہیں گے عیسائی انجیل تو پڑھتے ہیں انجیل کے مطلق ہمارا یقین ہے وہ اللہ کی کتاب ہے تورات کے مطلق ہمارا یقین ہے وہ اللہ کی کتاب ہے زبور اللہ کی کتاب ہے مگر قرآن پاک نے ایک بات کی کہ ان لوگوں نے اس کتاب کو بدل دیا اس کتاب کو اور اس شرط میں وہ اہل کتاب رہتے ہیں ایک تو کتاب وہ ہوتی جو کتاب اللہ کے نبی نے ان کو عطا کی تھی دوسرا وہ مومن ہوتے مومن با معنی مواہد کے اب یہ لفظ مشکل مواہد با معنی تحید ماننے کے یعنی اس بات پر بھی ان کا ایمان ہوتا اللہ وحدہو لا شریک ہے اللہ وحدہو لا شریک ہے اور اللہ کے جو رسول ہیں یہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں رسول بیٹے نہیں ہیں خدا نہیں ہیں اب اس وقت یہ عیسائی یا یہودی اہل کتاب ہوتے جب یہ اس بات پر یقین رکھتے کہ اللہ وحدہو قیامت پر حق ہے اور جملہ پیغمبران حق پہلی کتابوں کو بھی مانتے اور جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ کے سچے نبی اب یہ تینوں ہی باتیں ان میں نہیں ہیں یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہیں اور جب کہ عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا کرتے ہیں عقیدہ تسلیس ہے عیسائیوں کے اندر بقاعدہ یعنی تین عقیدیں ہیں تین گروہ ہیں تین فرقیں ان کے اندر بھی ایک گروہ کہتا ہے یہ تینوں خدا ہیں اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور مریم سلام اللہ ایک گروہ وہ کہتا ہے ان تین میں سے کوئی ایک ہے ان تین میں سے کوئی ایک ہے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے اور عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے اسی کو عقیدہ تسلیس کہتے ہیں عیسائی وزب میں تو وہ مشرق ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو برابر ٹھہرا لینا یہی شرق ہے اور اللہ کے لیے اولاد ماننا یا تسلیم کرنا یہ بھی شرق ہے اس لیے اب وہ اہل کتاب ہے نہیں مشرق کے لیے حکم کیا ہے کہ اس وقت تک آپ مشرق سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ مسلمان ہیں اب فی زمانہ کچھ اور معاملات ہیں اب ہمارے نوجوان آج کل بڑے تیز ہیں ہمارے نوجوان اب لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی نوجوان جناب پہلے وہ عشق مشک چلایا پھر آکے اللہ جی جناب میں انہوں نے نکاح کرنا ہے اب نہیں وہ کہتی میں مسلمان ہو جاؤں گی اچھا اون مسلمان ہوئی وقتی طور انہیں جناب ٹھوکیا نہیں کہا اب کی ہویا اگیج ہویا انہوں نے چندے ایک دو بچے لئے او تیتر ہوئی اب یہ درد کی کانی ہے وہ نطفہ کس کا تھا کس کا تھا بچے کس کے تھے وہ واپس جا کے دوبارہ عیسائی ہوگی اپنے بچوں کو بھی لے کے چلی گئی ہے اس کو بھی عیسائی بنا دی ہے اس کے گناہ کا ذمہ دار کون ہے یہ سوچنے کی بات دنے ہیں اور فیض مانا یہ اسی طرح یورپ اور مغرب جانے کے چکر میں لڑکیاں یہ کر رہی ہیں وہ جی مسلمان ہو رہے ہیں انہوں نے اس سے نکاح کر لیا ہے اور ہزاروں کے ایسے ایسے جو ہمارے نوجوان یورپ اور مغرب میں بس رہے ہیں وہاں کی نیشنلٹی لینے کے چکر میں ان کا مذہبی تبدیل نہیں ان سے نکاح کرتے ہیں ان سے بقیدہ بچے ہیں بچے لیے ہوئے اب یاد رکھوے ایک مسلمان اور غیر مسلم کا نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا مسلمان اور غیر مسلم کا نکاح ہی اب وہ اس کے نطفے سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے ایک مسلمان کے نطفے کا بچہ جو حسائی بن رہا ہے غیر مسلم بن رہا ہے دولت کی رس میں اس لیے ہمارے مجودہ مفتیانی اکرام نے ایک فتوہ صادر فرمایا بقیدہ فرمایا کہ ایسا اب نہ کریں اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہے اب کتنے کیسے میں جانتا ہوں کہ لڑکے جی مسلمان ہم ہوتے ہیں مسلمان ہو گئے اب ان کی برادری کا بقیدہ ان پر دباؤ آیا اب تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے کہا نہیں ماری مجبوری ہے ہم دوبارہ حسائی ہو جاتے ہیں اب اسلام قبول کرنے کے بعد جب کوئی مذہب بدلے گا تو پھر وہ کافر نہیں ہوتا پھر وہ مرتد ہوتا ہے کافر کی سزا اسلام میں اور ہے مرتد کی سزا اور ہے کافر کو اسلام زندہ رہنے کا بھی حق دیتا ہے اس کے حقوق کا بھی تو حفظ کرتا ہے لیکن مرتد کے لیے اسلام کے اندر جو اصل حقوق ہے کہ ان کے اندر زندہ رہنے کا کوئی تصور نہیں سمجھے میں ہی گل اب ہمارے مفتیان اکرام نے یہ فرمایا موجودہ زمانے میں آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اسے کہیں ابھی نہیں اب سوچ تین چار مہینے تو بقیدہ مجھ سے دین سیکھ پہلے پہلے مجھ سے دین اسلام کے حکام سیکھ اور تسلی کر اپنے ذہن اور قلب کا مطمئن کر اس کے بعد تجھے ہم قلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں گے کہ کم از کم اس کو دو تین مہینے وہ دیکھے دین کو اس کو سمجھائیں اس کو بتائیں جب دین قبول کرے گا یہ سختی آئیں گی یہ ہے نہیں کہ اس وقت آج بھی آتی ہیں مجھے دیات میں ایک عیسائی ملے اس نے کہا دل کرتا مسلمان ہو جا میں کہاں اندہ کیا ہوں نہیں انہیں کہاں میری اولاد رشتہ نہیں کسی سے لینا اور یہ ظلم ہم کرتے ہیں ہم مسلمان کرتے کوئی بچارہ مسلمان ہو جائے عیسائی ہم کہتے چوڑے ہم مسلمان ہوئے ہیں یعنی اس میں اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو بندہ دین اسلام کو جب قبول کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ مجھے وہ گناہ یاد آتے ہیں جو زمانہ جہالت میں کیے اللہ وہ معاف کرے گا میرے نبی نے فرمایا کہ تو نے میرا کلمہ نہیں پڑا آقا میں نے پڑھ لیا ہے فرمایا اس دین کی برکت سے اللہ تیرے گناہوں کو مٹھا دے گا تو ہمیں تو چاہیے ہم ان کو عزت دیں توقیر دیں ہم ان کو میل جھول کریں اور ان کے ساتھ محبت کریں وہ اپنا ایک مذہب اپنا برادری اور قبیلہ چھوڑ کے آتے ہیں ہم ان کو جگہ دیں اور ان کے ساتھ محبت کریں ان کو یہ مسئلہ جو ان کی شادیوں کے بچوں کے یہ مسائل ان کو نہ آئے دیکھ لیے نا یہ ہمارے ملک میں بسنے والے اگر پچاس فیصد عیسائی مسلمان نہ ہو جائے مجھے پکڑ لینا جس طرح ان کو یہ یقین ہو گیا کہ جب میں مسلمان ہو جاؤں گا یہ لوگ مجھے اپنا لیں گے مجھے جو یہ مسلمان ہے اپنا سمجھیں گے اپنا سمجھیں گے وہ ہو جائیں گے مگر ان کے اندر آج بھی یہ بات ہے کہ بھئی میں مسلمان ہو بھی گیا تو یہ بھی مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے وہ بھی نہیں دیکھیں گے خیر یہ زیبناً بات آئی معاشرے میں لیکن موجودہ دور میں نکاح اگر کوئی ایسا آدمی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور نشادی کے چکر میں وہ سے کہہ بھی ایسے نہیں پہلے چھ مہینے دین سیکھ احکام سیکھ اب ہمیں ہمارے جیسا جیسے جس نے کچھ نہیں پڑھا کہتا وہ جی ہے جی مطلب کہ انتہ اسلام قبول کرنا آیا سی تو پھر تو اسی کلمہ نہیں پڑھایا مطلب یہ جو چھ مہینے بعد انتہ ذہن جو بدل جائے تو انتہا گناہ دا کون ذمہ دار قیامت دے دین پھر اللہ نے جو پوچھلے بھی تو اڑے گلو ایمان قبول کرنا آیا سی تو میں کہہ جی چھ مہینے بعد اسلام چھڑ جائے انتہا کون ذمہ دار وہ قبول کر کے جو چھڑ جائے انتہا کون ذمہ دار یہ موجودہ معاشرے کے مسائل ہیں اس لئے ان کو دین سمجھائیں اب قرآن پاک نے نکاح کے لئے ایک شرط کیا رکھی ہے بولو کیا رکھی ہے دوسری شرط نکاح کے لئے ہے نکاح کے منعقد ہونے میں کیا ہے دو گواہ ہونے چاہیے آقل بالک مسلمان ہیں کیا ہونے چاہیے کیا ہونے چاہیے اگر لڑکی اور لڑکا آقل اور بالک ہیں لڑکی اور لڑکا آقل اور بالک ہیں اور دو گواہ مجود ہوں وہ آپس میں اجاب و قبول کر لیں حاکمار کے عفض اتنے حاکمار کے عفض میں نے تجھے قبول کیا وہ کہے ٹھیک ہے شریط اور پہ نکاح منعقد ہے شریط اور پہ نکاح ہو جاتا ہے مسئلہ سمجھے جینا شریط اور پہ نکاح ہو جاتا ہے اب وہ شریط اور پہ میاں بیوی ہیں اصل حاکمار اس کے لئے شرط ہے نکاح کے لئے حاکمار ہے شرط ہے اب حاکمار میں ہمارے آئیں گلتی ہوتی ہے اصل مسئلہ طریقہ سے آج اتنا ہی سیکھ لیا حاکمار کیا ہے حاکمار بیسک پتہ کیا ہے ہمارے آئیں جو اصل اسلام کا طریقہ کوئی بھی نہیں اس پر عمل کرتا علماء اس کو جواز ہے ٹھیک ہے ہاں بھی ہو جاتی لیکن اصل طریقہ آقل بالک لڑکی سے پوچھا جائے پہلے لڑکی سے بھی تیرا کتنے حاکمار کی عوض نکاح کرے ہم تیرا نکاح کتنے حاکمار کی عوضیں کیونکہ مجلس میں لڑکی آنی سکتی شریح تو وہ تھا کہ آپس میں لڑکی اور لڑکا تیک کریں وہ کہے میں دس ہزار لوں گی لڑکا کہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لڑکی کہے میں پچاس ہزار لوں گی لڑکا کہے میں نہیں دے سکتا میں کم دوں گا اب جیس پہ متمین ہو جائے میں شریح لیکن دوسرا کے ولی اس کا یعنی لڑکی کا باپ لڑکی کا بھائی یا جیس کو لڑکی متعین کر دے لڑکی ایک بندے کو بھلا کے کہہ دے کہ اتنے حق مہر کے عوض میرا نکاح کرنا ہے مجلس میں جا کے اتنے حق مہر کے عوض نکاح اتنے حق مہر کے عوض میرا نکاح جا کے اس لڑکے سے کرنا ہے اس سے کم حق مہر پہ میں نکاح اگر آپ کریں گے تو نکاح نہیں ہوگا وہ نکاح شریح طریقہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حق مہر میں اس قدر باس کرو کہ تمہیں پسینہ آ جائے تمہیں پسینہ قدر وہ آنڈا ہے اوڑی کا کیا بھی علیخ دیو جی معلوی صاحب علیخ دیو علیخ دیو جڑا لکھنا جی یہ میں پسینہ آنڈا ہے وہ تو یہی طریقہ ہے کہ ایک لڑکے کی طرف سے فریق ہو یعنی لڑکے کا وارث اس کا ولی ایک لڑکی کا اب وہ بحث کریں لڑکی ایک عدد بتائے کہ اس سے کم نہیں کرنا یہ آخری اکمہر ہے اور زیادہ یہ ہے اب اس میں وہ بحث کریں تاکہ سنت پہ عمل ہو اب یہ جو مسئلہ میں نے اشر اصل اچھا اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ لڑکی سے پوچھا جائے کہ ہم آپ کے لئے اتنا حق مہر متین کرنا چاہتے کہ آپ کو قبول ہوگا ہمارے ہاں متین کرنے کے بعد بتایا جاتا ہے یہی طریقہ ہے یہ ہمیں یہ گل کارکور کے ہی دس نے لوگیت اللہ کو یہ تیرا کمہری ورنہ کم از کم اتنا تو کریں کہ لڑکی کو پہلے بتائیں کہ آپ کا نکاح فلان لڑکے سے ہم کریں اتنے حق مہر کے یہ حق مہر آپ اتنے حق مہر پہ راضی ہیں اور آپ نکاح کر دیں اور وہ نکاح وہ وقیل کے ذریعے جو ہمارے ہاں مروجہ ایک طریقہ ہے کہ اجاب و قبول لڑکے سے اور پھر لڑکی سے کیا جاتا ہے اور وہ حق مہر جو متعین ہو گیا ہے اب وہ جو حق مہر ہے وہ ادا کرنا پڑے گا اس لڑکے کو وہ اس لڑکے کو جو متعین ہو گیا ہے اور جس پہ آکے اتفاق ہویا وہی حق مہر شریع بن گیا ہے یہ یاد کر لیں جس شریع لے کر دیں شریع وہ ہوتا ہے جس پہ لڑکی اور لڑکے یعنی اس ان کے ولی یعنی وارش جتنے حق مہر پہ وہ متفق ہو جائیں وہ حق مہر اب شریع حق مہر بن جائے گا وہ دس روپے پہ ہو جائیں وہ دس لاکھ پہ ہو جائیں یاد سمجھے چاہیے وہ دس روپیے تے ہو جائیں وہ دس لاکھ تے ہو جائیں جتنے مطمئن ہو گئے ہونہ وہی حق مہر شریع حق مہر بن جائے گا ایک مسئلہ ہونہ حق مہر ہو تو لکھیا ہی نہیں گیا نکاح ہویا ہے حق مہر بیان ہی نہیں ہویا حق مہر ہے ہو جاندہ بعض دفعہ ایسے معاملات جدو شادی دے معاملات ہو جاندہ یاد ہی نہیں سی نہ دسیا گیا نہ بیان ہویا صرف ہی جابو قبول ہویا لڑکیاں کیا میں نوں قبول منڈیاں کیا قبول ٹھیک ہے اب وہ نکاہ اب اس لڑکی کا اکمہر کیا ہوگا شرط اکمہر ہے دس سو ہے کسے نوں پتا اس گلدہ وہ سکوڑی دا کی اکمہر ہوئے گا اکمہر تو پھر بھی ہوئے گا کی ہوئے گا اگلے سمجھائی سٹھ پیٹ سال دی ہمارے جسی یہ تھے ہاں اس کو کہتے ہیں میرے مثل اے مولوی جدو صفحہ دے بیک ایک سانے نے چوتھے کو سالے مسئلہ پڑھا دا ہے استاد چار سال دار پہ پینی پین دیسا نوں پھر اگل جا استاد سمجھانا دا ہے انہوں کہتے ہیں مہرے مثل کیا کہتے ہیں مہرے فقہ کی زبان میں اس کہتے ہیں مہرے مہرے مثل یہ ہوتا ہے اس لڑکی کب وہ اکمہر ہوگا جو اس کی بہن یا اس کی چچا ذات تائے ذات لڑکیوں کا اکمہر متین ہوا ہے یا اس کی ہم عمر اس جیسی خوبصورت لڑکی یعنی اس کی سہیلی اس کی کزن اس کے بہن اس کی تایہ ذات چچی ذات اس لڑکی کا جو حاکمہر متین ہوا تھا وہی حاکمہر اب اس لڑکی کا ہے اس کو کہتے ہیں مہرے مہرے کیونکہ نکاح پہ لے ہو چکا ہے اب دوبارہ تو نہیں ہوگا نا اب صرف حاکمہر کا تائین کرنا اب لڑکا کتنا دے ہیں وہ لڑکا سوچتا ہے میں کتنا ادا کروں کیونکہ شہری مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے حاکمہر اس کو حاکمہر اس کو ادا کرے یہ لازم ہے پہلی رات ہی اس سے پہلے اس کا حاکمہر ہے ہاں لڑکی اپنی مرضی سے معاف کرے تو اس کا حاکمہر مگر منڈہ کہا نہیں سکتا وہی جاندیگر معاف کر دے یہ منڈہ وہ جو ترلہ مار لے میں گریب ہاں میرے کوئی ہے کوئی نہیں لکھی گیا جاندی کر تو کڑیا کے چلو میں اللہ دی رضا لئی انہا کو چھڑی آت پر انہا کو منو ہاں پھر ٹھیک ہے کھائے پیئے موجے تو انہیں زبرتستی آکھیں میں دینے ہی نہیں میں وہ نہیں دے گا تو مرن تا کو بڑی دا مکروز جے وہ اپنی بیوی دا وہ مکروز جے پئی اور مرن تا کندہ کرزائی کو کہ حق مار خالص اس کی بیوی کا اسلام نے رکھا ہے تو حق مار مثل مار اس کا متین ہو جائے گا جس لڑکی کا نکاح کے وقت متین نہیں ہوا اب جو مار اس جیسی حسن والی کسی لڑکی کا متین ہوا تھا نکاح کے وقت وہی اس پہ نافذ العمل ہو جائے گا یہ اصل مسئلہ ہے مار کا اب اس میں جس کا جو چاہے اس میں جو بھی ہر چیز آ سکتی ہے یعنی حق مار کے بدلے پیسے بھی سونا بھی چاندی بھی کوئی بھی چیز تہہ ہو سکتی ہے مکان تہہ ہو سکتا ہے جگہ تہہ ہو سکتی ہے بلکہ امام شافی نے تو لکھا ایک کلفی بھی تہہ ہو سکتی ہے ہاں امام شافی نے لکھا ہے فقہ میں کہ وہ ایک کلفی کھانے والی وہ بھی اگر اس پہ میاں بی بی راضی ہو جائے تو وہی حق مار ہو جائے گا ایک روٹی ایک مٹھی جاؤں فقہ نے مثال لکھی مگر کم از کم اکمہر کتنا ہے نبی علیہ السلام نے کتنا ادا کیا ہے نبی علیہ السلام نے بعض ازواج متحرات کو چار سو درہم تک اکمہر ادا کیا ہے آپ بطی آنے آنے اے سونا میرے تو جنار نے بطی آنے لکھ دیو تو چار سو درہم کنے دے آج بندے نے آج کنے دے بندے نے گالکارو تسی مجودہ دی کرلو انہوں بھی ہوتے چوٹ پینٹر پیئے دا ہے پچتر بھی دونی کرلو صاحبے وہ تو منڈیالوں نے دیڑا پیندہ دا نہیں وہ جی بطی آنے لکھ دیو پنجال آکھ برادہ لکھے آگے ہیں اکمہر دیندی باقی تو نہیں جی وہ جی پانچ گجار لکھ دیو کیسا تماشا ہے اے وہ درہ بھی تھی لکھ ٹھو گیا ہے اکمہر تھری لکھ ٹھیک ہے دس دار لکھ دے فقہ آنے یہ لکھا ہے کہ کم از کم اتنا لکھیں جس سے لڑکی کے پہننے کا درمیان درجے کا کپڑوں کا ایک سوٹ آ جائے آج کل دوزار دکھونی جی آنڈا آہ ہوں جی لکھاؤ تو ٹھیک ہے دیل نو تسلی دیتی رکھو دیتی رکھو دوزار دکھونی آنڈا آگا آنڈا یہ اس لیے اس لیے نکاح کے وقت ان چیزوں کا دیان کیا کریں جو بنیاد ہوتا ہے باقی تو ایک رسومات ہیں وہ چلتی رہتی ہیں مگر بنیاد کیا کہ جب حق ماہ جو اجاب و قبول دو نکاح یعنی دو گواہ نکاح کے لیے دو آقل بالک مسلمانوں آقل بالک مسلمانوں اور ان کی مجودگی میں نکاح ہو جاتا اب بھی جیسے ہوتا ہے لے کر کوشش کیا کر آپ جب وہاں جو گواہ لکھائے جاتے ہیں ان کو یہ سمجھائیں بھی جب نکاح ہوگا آپ قریب رہا کریں آپ قریب رہا کریں بھی نکاح منعقد ہو رہا ہے اور اجاب و قبول اور دوسرا حق مہر حق مہر یہ تین چیزیں ہیں نکاح کے لیے اور یہ شادی ہے یہ باقی رسومات ہیں وہ تو پھر چلتی رہتی ہیں باقی کل مسائل ہو جائیں گے اللہ پاک عمل کی توفیق بخش دیں